یوکرین نے صرف سیویسٹو پول میں ہی ڈرون حملہ نہیں کیا اس نے موسکو اور کریمیا کو بھی ڈرون سے دہلانے کی کوشش کی زیلنسکی سینہ کا یہ قدم آتمگھاتی ہے روس کے تین شہروں پر اٹیک کے ساتھ ہی یوکرین سروناش کا کریمیا گیٹ اوپن ہو گیا یوکرین کے حملے کے بعد پتن اتنے کرودھ میں ہے کہ وہ کسی بھی وقت ایٹمی زلزلہ لانے کا آرڈر دے سکتے ہیں کرملین کے اندر سے جو رپورٹ آئی ہے وہ اعلان کر رہی ہے کہ روس اب یوکرین کو پوری طرح سے ختم کر دے گا سویت سوپول میں ڈرون اٹیک کریمیا میں بلاسٹ موسکو کے پاس ڈرون اٹیک ایک ساؤت روس کے تین جگہ پر ڈرون سے حملہ ہوا اور اسی کے ساتھ مہاوید ونس کا کریمیا گیٹ کھل گیا یوکرین نے ڈرون برسا کر روس کو دہلانے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گیا روس کے ایر ڈیفنس سسٹم نے جلنسکی کے ڈرون کو دھیر کر دیا جس وقت تو یوکرین کا حملہ ناکام ہوا اسی وقت اعلان ہو گیا یہ پتن ایٹمی بدلہ لیں گے پتن کریمیا کو لے کر وارننگ دے چکے ہیں کہ کریمیا ریڈ لائن ہے تو اگر یوکرین نے اس ریڈ لائن کو کروس کرنے کی کوشش کی اگر یوکرین نے کریمیا پر اٹاک کیا تو پھر یوکرین کا وناش تیہ ہے مہا وناش کی دھمکی صرف پتن ہی نہیں بلکہ روس کے ودیش اور رکشہ منتری بھی دے چکے لیکن اس وارننگ کا اثر زیلنسکی پر نہیں پڑا یوکرین نے کریمیا کے ساتھ ساتھ موسکو پر بھی دھاوہ بولنے کی کوشش کی یوکرین کی اسی ہماکت سے پھتن آؤٹ آف سنٹرول ہو گئے ہیں یوکرین کے میدان میں اب وہ ہونے والا ہے جس کے کلپنات کسی نے بھی نہیں کی ہوگی مروے فرام تیس سپریل دوہزار تیس یہ وہ تاریخ ہے جب یوکرین کاؤنٹر اوفینسیو لانچ کرنے والا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یوکرین کا آپریشن ویدھانس سے شروع ہو چکا ہے یہ سوال اس لئے کہ اوگی چوویس گھنٹے کے اندر یوکرینی پورس نے روس کے تین علاقوں کو ڈرون سے ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی سویت سپول، کریمیا اور موسکو تو اب سوال یہ ہے کہ پوتن کا اگلا قدم کیا ہوگا کیا پوتن یوکرین کا بیناش کرنے کے لیے اس پر آل راؤنڈ اٹاک کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں کیا آل راؤنڈ اٹاک لانچ کر دیا جائے گا گریمیا اور روس کا آنبان اور شان ہے یوکرین نے گریمیا کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اس سے پوتن کا کروڈ ساپ بے آسفان پر پہنچ گیا ہے اب وہ نیوکلیر وار کرنے والی ہیں وہ وار جس میں یوکرین کا سمپون سنکھار ہو جائے گا پوتن یوکرین کا کیا حشر کرنے والے ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے روسی ڈوما کے ممبر اینجلی واسر مین نے ایک انچم میں یوکرین کا خاتمہ اس لیے تیہ ہے کیونکہ اس وقت جلنس کی سینہ سب سے بڑا سنکر سے گزر رہی ہے یوکرینی پورٹس کے پاس نہ ہتھیار ہے نہ ہی سینے نیٹو کے گھادک ہتھیار ابھی بار زون میں پہنچے نہیں ہیں اس کے باوجود یوکرین نے کاؤنٹر اوفنسیو لانچ کر دیا ہے ڈرون داکھ کر روس کی زمین کو خون سے لال کرنے کی سازش ہو رہی ہے یہ وہی ڈرون سازش ہے جس نے پوتن کو خود سے بھر دیا ہے اب وہ وقت دور نہیں جب پوتن یوکرین ویڈونس کا بٹن دبا دیں یوکرین ہتھیار سنکٹ سے جوج رہا ہے موقع اور محول مبید ہے کوتن اسی کا پائدہ اٹھانے والے ہیں روس گھا تک ہتھیاروں سے پرہار کرنے والا ہے اگر یوکرین کو بچانے امریکہ اور نیٹو آئیں گے تو کوتن ایٹمی سٹرائک شروع کر دیں گے اور اسی کے ساتھ پریمیا کو لے کر شروع ہو جائے گا مہاں فت بانس موسیقی 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 موسیقی